حضرت مولانا پیر طریقت علامہ گول محمد تحیدی صاحب ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ اب مائک پہ تشریف لائیں اب وہ جانے مائک جانے مولانا گول محمد تحیدی صاحب الحمدللہ الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علا من لا نبی بعده ولا معصوم بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ مولانا راجیم میرے نہایت ہی قابل احترام قابل عزت حضرات علماء اکرام افاز الزام قرآ الزام آپ تمام بزرگ بھائی اور جیسا ہمارے جو آج کے سیکرٹری ہیں یہ ہمارے مولانا اشتیاغ صاحب کو ڈونڈ کر لائے ہیں تلاش کر لائے ہیں کیوں جی سوادہ ہے کی نہیں بولو یا سوادہ ہے ان اوبر کرا رکھنا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے نقیب سنے سٹیجوں پہ تشریف لائے اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دے لیکن الحمدللہ انہوں نے واقعی حق ادا کر کیا حق ادا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی ایسائی کوشش اور محنت کو قبول فرمائیں مزید اللہ تعالیٰ ان کو برکتہ فرمائیں اور میرے بھائیوں بہت سارے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ تو مستقبل ان کا ہے بھائی میں تو چراغ سہار ہوں کیا پتہ کس وقت پیغام آ جائے لیکن دو باتیں آپ سے ارز کروں گا ایک بات تو مجھے بھننا نہیں اپنی دعاوں میں یاد دکھنا ہے دوسرا اگر میں آپ کے سامنے میری موت آ جائے تو میرے جنازے میں ضرور شریف ہوں میرے بھائیوں یہ جتنے بھی مدارس ہیں دیاتوں میں ہیں بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ یہ کاری صاحبان کی رونکیں ہیں لگائیے انہوں نے رونکیں یاد رکھیے گا جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں اسی طرح خدا کی زمین پر مدارس چمک رہے ہیں جس طرح آسمان کے ستاروں سے آسمان کا سینہ مزین ہے اسی طرح خدا کی زمین مدارسِ عربیہ سے مزین ہے وہاں آسمان پر فرشتے رہ رہے ہیں اور یہ ٹوٹیوں والے وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں یہ ہمارے بہت بڑے علماء حضرات شیولائے یہ جو ہم بولتے ہیں نا جو کہتا ہوں تھوڑا بہتا میں کہتا ہوں یہ ہمارے مولانا عبدالحمید نومانی صاحب یا ہمارے مختار صاحب یا دیگر ہمارے نادخہ حضرات یہ ہم سب پیک کریں ہمارے پیچھے ہمارے اسازہ کی میند اثر ہمارے اسازہ اللہ تعالی ہمارے اسازہ کی قبروں پر کروڑ و رحمتِ نادر جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت و تندوسی کے ساتھ لمبی زندگی نسی یہ پیغام ہے آج اس ادارے کے وساطت سے ایک ایسا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے جس کا نام ہے اتحاد اتحادِ امت دو چیزیں ہیں ایک ہے اتحاد دوسرا ہے بولو اتحادِ کیا واقع ہم امت ہیں کیا ہم واقع امت ہیں یا رے کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ذرہ امت کیا ہے آقا علیہ السلام ہمیں امت بنانے کے لئے آئے اور ہمارے کو جو حرمانہ ہماری امت کی بنیاد لا الہ بولو بولو اتنے بہترین نقیب تھے وہ بار بار ہمارے انات خان صاحب بار بار آپ کو کہتے ہیں بولو 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 میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے بول نہ سیکھنا ہے نا تو ان کالوں سے سیکھو جن کو ہم کالے کہتے ہیں وہ کس طرح بولتے ہیں سمجھ آوے نہ آوے لے گا واا 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 پھر مساں نکل دائے سبان اللہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں ہماری امت کی بنیاد کیا ہے لا الہ بلو لا الہ اس کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روان دے اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روان نہیں تیرے سوا کوئی مشکل و مشاہ تیرے سوا کوئی نفی نفسان کا مال ہے تیرے سوائے عزت جلت دینے والا تیرے سوائے بیماری شباہ دینے والا تیرے سوائے اولاد بیٹے بیٹی ہیں دینے والا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ ایک اللہ ہے کیا ہم سب کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ کرتے ہیں کیوں جی یا قبر کو سجدہ کدھے ٹکی نو سجدہ کدھے بچھی نو سجدہ کدھے بابی نو سجدہ کدھے جویان نو سجدہ کدھے موئے نو سجدہ کدھے جناب درخت نو سجدہ کدھے ٹالی نو سجدہ کہاں یہ امت رہ گئی